بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین ہمارے سامنے ایک امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان میں ایک پیٹیشن دائر ہوئی بیل پیٹیشن تھی اس پیٹیشن میں کچھ ایسے ریمارکس دے دیئے گے جس سے ایسا محسوس ہوا ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان نے قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت دے دیا ہے جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر پبلک پروپرٹی بن جاتا ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہ لیا جا کہ اونرے بل سپریم کورٹا پاکستان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے یہاں چیف جسٹس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اس عدالت کی طرف سے پٹیشن نمبر دس سو چیون ایل دوزار تئیس اور تیرہ سو چوالیس ایل دوزار تئیس میں چھے دو دوزار چوٹس کو سپریم کورٹا پاکستان نے ایک حکم لامہ جاری کیا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے اس حوالے سے سپریم کورٹا پاکستان میں نظر سانی اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے ناظرین اکرام ان فیصلوں اس فیصلے سے مسلمانوں کے جذبات اور عقائد کی خلاف فرضی ہوئی ہے جن کو درست کرنا ضروری ہے پیل ڈی دوزار تیرہ سپریم کورٹ دو آٹھ سو نتیس میں یہ نریٹ کیا گیا ہے کہ آئین پاکستان آرٹیکل وان ڈبل ایٹ وان ایٹ سیمن اور وان ایٹ ای فور تھری میں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط قانون کا تائین کرتا ہے ایسے فیصلے کو دوبارہ کھولنے دوبارہ دیکھنے یا نظر سانی کرنے کا سپریم کورٹ کا اختیار ہے دائرہ کار ہے سپریم کورٹ کا پاس دوبارہ کھولنے دوبارہ دیکھنے یا نظر سانی کرنے کا لا مدود دائرہ اختیار تھا اس مقصر کے لیے قانون کی تشریح یا اطلاق کو درست کرنے ناانصافی کے تدارک کے لیے اسے قانونی عمر اور اردالتی نظام کا غلط استعمال بننے سے بچانے کے لیے اس سے پہلے سنائے گے کسی بھی فیصلے کا جہزہ لیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ غیر قانون طور پر متعصفری کی عدم شنوائی برقرار رہنے کے مقرار کو ختم کرنے اور ایک انصاف کی فرامی کے لیے کوئی بھی حکم جاری کرنے کی مجاز ناظرین قرآن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 22 کے تحت انصاف امن آما درخواست کروں کے بنیادی حقوقی فضل کے لیے جو ہے وہ نظر سانی کر سکتی ہے سپریم کورٹا پاکستان اپنے فیصلے میں 6.2.2024 کا جو فیصلہ ہے جو ریپورٹڈ فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں جو ہے وہ جو عدالت نے فیصلے کے پہلے نمبر 6 میں قرآن پاک کی صورت پکرا کی آیت نمبر 256 کا حوالہ دیا ہے یہ آیت کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں بنتا یہ مقدمہ مقادیانیوں کے طرف سے ایک ممنوع کتاب کی تباعت اور تقسیم سے مدلت تھا جنہیں اسلامی جمعیوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 2603 میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے معاملہ جبری تبدیلی مذہب کا نہیں تھا امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مذکورہ بالا آیات جو ہیں یہ مذکورہ بالا آیت اسلام میں جبری تبدیلی مذہب سے انتعلق ہے تفسیر ابن کسیر میں اس آیت کے تحت خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے ایک مسلمان صحابی نے اپنے دو بیٹوں جو غیر مسلم تھے کوئی دھمکی دی اور طاقت کے استعمال سے اسلام قبول کرنے کی جازت دینے کی درخواست کی اس پر مذکورہ آیت نے جبری تبدیلی مذہب پر پبندی لگا دی عدالت نے قادیانوں کی مبنوع اکتاب کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے مذکورہ آیت پر غلط ریکی سے نصار کی اور حوالہ دیا جس کی کسی بھی طرح کی بضاحت مسئلے کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر موجودہ کیس میں عدالت کی طرف سے پیش کرتا تشریف کو تسلیم کر لیا جائے تو جنگہ یمامہ سمیت مسلیمہ قذاب جو کہ سید بخاری حدیث نبر 4072 میں روایت ہے اب نبوت کے دیگر دعوے داروں کے خلاف جہاد و قتال کے پورے تصور کی نفی جاتی ہے مزید یہ کہ دارت نے جس تناظر میں آیت کا حوالہ دیا وہ قرآن و سنت کی دیگر آیات کی نفی کرتا ہے قرآن پاک کے سورة النفال باب 6 آیت 49 میں اللہ پاک نے واضح تو پر حکم دیا اور ان سے قتال کو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آئیے تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے سورة توبہ باب نمبر 6 آیت نمبر 29 وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئے ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو حرام کر دیتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں ان سے جہاد کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جسیہ دے عدالت نے ایسے کال ادم گروہوں کے لئے نرم گوشہ ظاہر کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بالکل مخالف تناظر میں دیا ہے عدالت کی طرح اس طرح اس طرح کے قیرز و بلیسیہ کو سباق سے ہٹ کر مشاہدات نے اسلامی جمعید باکسان علیہ السبتہ کے آئین کی سرخلاف پرسی کرتے ہوئے درخواست گزاروز یعنی کہ جو کپلینٹ تھے اس میں ان کے سمیت مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا اس لیے اس فیصلے کے اوپر نظر سانی فائل نظر سانی جو ہے اپیل پائل ہو چکی ہے نظر نے کہاں فیصلے کے پہلے نمبر ساتھ میں درزی جوال پیش گیا کہ مذہبی جبر آخرت میں جواب دہی کی جو ریلیجیس کپلشن آل سو وائلیٹس دی ڈائیوائن سکیم آف اکونٹابلیٹی ان دی ہے راکٹر کہ مذہبی جبر آخرت میں جواب دہی کی خدای سکیم کی بلا خلاف ورزی یہ مشہدہ حیران کون ہے کہ آئین پاکسیم نہیں سو تیتر خاص طور پر آرٹیکل بیس آرٹیکل بائس آرٹیکل دو سو ساٹھ اور ریاستی قوانین کے خلاف ورزی کے کیس میں دالت نے کالا دم گروہ کے لیے نرم گوشہ ظاہر کرنے کے لیے نوکھی تشری پیش کی ہے جس میں حد اور تاظیر سمیت اسلام کے پورے فائداری نظام عدل کو رول بیک کر دیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے ناظرین اکرام کے اسلام ایک مکمل ذابطہ یہ آتا ہے نہ کہ صرف مذہبی رسول مہد اس لئے دارت نے غلط طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کی اور اس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہیں ادارت نے اکبر پھر قرآن پاک کی آیات کو غلط سیاق کو سباک میں نقل کرتے ہیں جہاد اور قتال سمن تک اللہ کے حکمات کی نفی کی ہے پہلا نمبر سات میں اللہ تعالیٰ نے باب نمبر چھے آیت نمبر چھتیس میں جہاد کا خاص حکم دیا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نظرین اللہ کی قتال میں بارہ مہین ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار میں نئے حرمد والے ہیں یہ سیدہ دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے صورت بقرہ باب دو آیت نمبر ایک سترال میں مزید حکم دیا گیا اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور والد اللہ کے لیے ہو جائے پھر اور اگر باز آجے تو صرف ظالموں پر سختی کے سزا باقی رہ جاتی ہے ناظرین نے کہا عدالت کو قرآن مجید کی آیت کا جو حوالہ دیا ہے عدالت نے جس میں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور ہر ممن کو اس کی پیروئی کرنے جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دالت عظمہ ہونے کے ناتے سے عدالت کو بھی عصہ ہی کرنا چاہیت قرآن مجید کی آیات جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے ابھی واضح طور پر عدالت کی تشریعات کی نفی کرتی ہیں اور جو ممنوع گروہ ہے قادیہ نیوں کے ساتھ نرمی اور فائدہ پہنچانے کے لیے عدالت کی طرف سے پیش کرتا تشریعات سیاق و سباک کے خلاف ہے جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قرآن کی سریعن خلاف فرصی ہے عدالت نے پیرا نمبر آٹھ میں مزیم مشروع دیا کہ تمام مطلقہ افراد ناظر بللہ قرآن پاک کی بحرمتی اور ناظر بللہ خدا کے آخرے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر پرس امن رہیں پرسکون ہیں جیسا کہ فیصلے کے مصنف کی طرح سے حکمت پیش کی گئی یہ کہنا فسوسناک ہے کہ فیصلے کے مصنف یعنی چیف جسٹس صاحب کے پاس قرآن و سنت کا بنیادی علم نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اس قدر مقدس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک گستاخ ابن خطل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ہی کرتا تھا فتح بکہ کے دن جب ہر شخص کو بخش دیا گیا تو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا اگر جو خانہ کعبہ کی دیوار اور غلاف کے دربیان چھپا ہوا تھا پھر بھی وہ وہاں مارا گیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ باقی سب کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسے قتل نہیں کیا جائے گیا ماہ سوائے گستاخ کے یہ سہی البخاری اٹھارہ سو چھالیس سہی البخاری تیس چوالیس سہی البخاری بیالیس شیاسی سہی مسلم تیتیس زیرو آٹھ جامعہ تیر بزیر سولہ سو ترانویں عبود دعود چھپیس پچاسی سنہ نسائی تائیس ستر بسند احمد پینسٹھ چھہتر میں مذکور ہے ایک اور گستاخ کعب کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تو اسے بازابتہ قتل کر دیئے گیا تھا عدالت نے جانبور کر اور واضح طور پر بدیانتی کے ساتھ قرآن پاک کی متعلقہ یاد اور صحیح احادیث قبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا کر اسلام کی غلط تصویر اور تصور پیش کیا عدالت نے قرآن پاک کی بے حرمتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے متعلق تمام مقابل فکر کے اجماع کی نفی کیا عدالت نے آئین فائداری نظام عدل آخرت میں جواب دائی کا نظار کرنے کا مشورہ دے کر حقائق سے متعلق قوانین کو بھی قرآن کرام دینے کی کوشش کیا منگرد فیصلے پر درستانی کی ضرورت ہے اور یہ درستانی فائل ہو چکی ہے ناظرین اکرام عدالت نے فیصلے کی پیرہ نمبر نو میں اسلامی جمعور پاکستان کی آئین کی آرٹیکل بیس کو جان بوجھ کر آرٹیکل کی پتائی لینوں کو چھپا کر غلط طریقے سے پیش کیا مکمل آرٹیکل بیس زیل میں دوبارہ پیش میں کر رہا ہوں مذہب کی پیروی مذہبی داروں کے انتظام کی ازادی قانون امن اعمار اخلاق کی تابعے ہر شریک کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہوگا ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور پر قرار اور انتظام کرنے کا حق ہوگا عدالت نے جان بوجھ کر آرٹیکل بیس کے پتدائی الفاظ قانون کے تابعے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اگر اسی کا ذکر گیا جاتا ہے اور مطلقہ کرون پاکستر پینل کوڈ اٹھارہ سو ساٹھ کے سیکشن دو سوٹھانوے سی کو دوبارہ پیش کیا جاتا ہے تو جج کی طرح سے پیش کیا گیا جھوٹ پر مبنی سیاکو سباک جو ہے وہ درم سے زمین پر گھر جاتی ہے اس لیے ان کا نہ تو ذکر گیا گیا اور نہ اس کی وظہر کی گیا مطلقہ جو سیکشن ہے وہ یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اکرام دو سوٹھانوے سی قادیانی گروپ وغیرہ کے شخص کا خود کو مسلمان یا مسلمان کہنا یا اپنے عقیدے کی تبلیغ نشر و شاعت کرتا قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے معصوم کرے کا کوئی شخص دل واسطہ یا بلا واسطہ آپ نے آپ کو مسلم یا مسلمان ظاہر کرتا ہے یا اپنے عقیدے کی تبلیغ یا نشر و شاعت کرتا ہے یا دوسروں کو خواب بولے گے خواب لکھے گے الفاظ کے اپنے عقیدے کو قبول کردے کی دعوت دیتا ہے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی اصحاحت کو جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے تو اس کو با مطابق تفصیل بیاد کی سزا دی جائے گی جو زیادہ سے زیادہ تین سال تک بڑھائی جا سکتے اور جرمانی کی سزا بھی ہوگی ناظرین اکرام اسی پیرا میں جاج صاحب جاج نے اسلامی جمنی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل باعث کا بھی بھانا لیا اس غلط بیانی بدیانتی دشمنی کے ساتھ اصل حقائق کو رادی طور پر چھپا کر آرٹیکل جزوی بیان اور استثناء یعنی قانون کے تابعے کو ترک کیا گیا جو نظریہ جو ہے وہ قائل اور یقین کو نقصام جاتا ہے اسے ختم کرتا ہے ناظرین اکرام پاکستان پینل کورٹ کا سیکشن چار سو پندرہ کے تیاد دوخہ دہی ہے جو بھی کسی بھی شخص کو دوخہ دہی سے یا بے مانی کے ساتھ اس شخص کو اس طرح سے دوخہ دہی سے متاثر کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی جہداد فرام کرے یا اس بات پر اضافت مندی دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی جہداد اپنے پاس اکھی یا جانبوج کا دوخہ دہی سے کس شخص کو ایسا کام کرنے یا چھوڑنے پر مادہ کرتا ہے جو نہیں کرے گا یا چھوڑ دے گا اگر وہ اس قدر دوخہ نہ دیا گیا جس کام یا کتائی سے اس شخص کو جسوانی دماغی شورت یا جہداد کے ضائع لگر ناظرین ہو تو اسے دوخہ کہا جاتا ہے حقائق کو بے مانی سے چھپانا اس سیکشن کے معنی میں دوخہ ہے اس مقدم میں غلط سیاکس واق کا سوال بہتا ہے میں خلاف آئین فیصلے میں معاملہ حقیقت میں ایک ممنوعہ گروہ قادیانیوں کی طرف سے ممنوعہ کتاب کی تقسیم سے متعلق ہے جو کہ قادیانیوں کے تحت ایسا کرنا ممنوع ہے کیونکہ یہ اسلامی جمعی پاکستان کے آئین کی آرٹیکل دو سو ساٹھ تین بے کی سریعن خلاف عرضی کرتے ہیں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں ان حلاعات میں قرآن مجید کی آیات کا بیان جس میں جبری عقیدہ کی تبدیلی اور پبندی آئیت کی کی اور قیامت کا نظار کرنے کی نصیت فیصلے کے جو جائج صاحب ہے کہ ارادے کو ظاہر کرتی ہے یہ بتانا ہو افسوسناک اور شرمناک ہے کہ جائج صاحب نے قرآن پاک کی آیات کو غلط ناظر میں پیش کیا اسلامی جنوی پاکستان کی سپریم کورٹ کے جسٹس کے عدد کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا یہ اس طرح کا غلط فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین اکرام سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے وہ دیفنیٹلی اس کے پر نظر سانی اپیل ہو چونکہ یہ دائت سب لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور ختم نبوت کے حوالے سے ہر مسلمان پیرا دیتا رہے کیونکہ زندگی تنی قریمت تو نہیں جس کے لیے اہدِ کبزرف کی ہر بات قوارہ کر لیں تبی جو تیرے دل سے جبالِ مصطفیٰ گیا خدا گواہ ہاتھ سے تیرے پیرا خدا گیا محبتوں کی برز میں محبتوں کی بات کر تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا کبھی جو تیرے دل سے جبالِ مصطفیٰ گیا خدا گواہ ہاتھ سے تیرے تیرا خدا گیا ختمِ نبوت کا جو معاملہ ہے یہ عام مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ٹریڈ مارک کا ہے کہ قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے ہیں محبتوں کی بائی پر